نیو میٹرو سٹی گجر خان میں کنال کے پلوٹ کے جو سب سے زیادہ کنسرنڈ لوگ ہوتے ہیں وہ کن باتوں پر ہوتے ہیں سب سے زیادہ کنسرنڈ ہوتے ہیں کہ آپ کو نیو میٹرو سٹی گجر خان میں کنال پر کورڈ ایرے کتنا لاؤڈ ہے پلوٹ کا سائز کیا بنتا ہے ہائٹ کتنی لاؤڈ ہے اور اوالال جو پرائسز آپ سے ڈیمانڈ کی جاری ہیں وہ کتنی بنتی ہیں سب سے اولے بات کرتے ہیں جو پہلا پوائنٹ ہے جو پلوٹ کی دیمینشن کا تو پلوٹ کا دیمینشن جو بنتی ہے وہ بنتی ہے پچاس بائی نوے ففٹی فیڈ فرنٹ نائنٹی فیڈ ویک سکوئر فیڈ میں بات کریں تو پانچ سکوئر یارڈ کا پلوٹ بنتا ہے آپ کا ایک کنال کا اب اس سے بھی امبرڈن بات یہ ہے کہ ایک کنال کے آپ کو بائی لاؤڈ سے کہتے ہیں کہ آپ کو آرڈی کے بائی لاؤڈ کے مطابق اس میں کورڈ ایریا کتنا الاؤڈ ہے اب کنال کے پلوٹ میں لوگ عام طور پر جب پلوٹ بائی کرتے ہیں تو آپ کو ہمیشہ سے بتاتا ہے کہ آپ کو پانچ پانچ فیڈ دونوں سائٹوں پہ اور دس فیڈ بیک پہ دس فیڈ فرنٹ پہ چھوڑنی ہوتی ہیں انہینی کیس آپ کی جو کورڈ ایریا بن جاتا ہے وہ بنتا تھا چالیس بائی ستر تو آپ کو آرڈی کے بائی لاؤڈ کے مطابق اس میں سیونٹی تھرٹی کی ریشو لاؤڈ ہے سیونٹی پرسنٹ کورڈ سوری اور تھرٹی پرسنٹ اوپن اور اس میں سیونٹی تھرٹی کی ریشو میں جو آپ کو چودہ مرلہ کا کورڈ ایریا اللاؤڈ ہے اس میں آپ کو جب سیکنڈ سوال آتا ہے اس میں کہ آپ کو ہائٹ کتنی پرمیسیبل ہے ہائٹ کے مطابق اس میں آپ کو بیسمنٹ کی جازت ہے کنال کے پلوٹ میں عام طور پر نائنٹی پرسنٹ لوگ گھر میں بیسمنٹ لازمی مناتے ہیں کیونکہ آپ کو اچھی سپیس مل جاتی ہے کیونکہ پلوٹ کا سائز ایسا ہے کہ آپ کو اچھا ایڈوانٹیج ملتا ہے سیکنڈ اس میں گراؤنڈ فلور کا اوپشن ہے تھرڈ اس میں فرس فلور کا اوپشن ہے آپ ٹوٹل ہائٹ اس میں گراؤنڈ بیسمنٹ فرس تین فلور اور اوپر چھت پر آپ سرونٹ کورٹر اور ممٹی اور اس کے لبہ آور ہیڈ وارٹر ٹینگ بنا سکتے ہیں اور کوئی روم ہو رہی ہیں ویسے آپ ڈرائنگ روم کوئی بھی چیز اوپر جو ہے کنسٹرکٹ نہیں کرسکتے ایون کوئی بھی آپ ویسے چیز اوپر جو ہے ویسے آپ ممٹی پر اوپر ایریا جو تیرس ہے وہ کنسٹرکٹ کرسکتے ہیں کنال کے پلوٹ میں بھی ہو گیا نمبر دیمینشن کی بات نمبر ٹو کے اس پلوٹ میں کورڈ ایریا کتنا راؤڈ ہے اور نمبر ٹھری کے اس پلوٹ کے جو آپ کو ہائیڈ پرمسپل ہو گیا ہے آپ کو اس میں ڈاؤن پیمنٹ پی کرنی ہے وہ دس لاکھ پچازہ دار روپے اور سکسی نائن لائک نائنٹی تھاؤزن روپیز میں آپ کو اس میں ڈیویلومنٹ چارجز ایکسکلوڈڈ ہیں ڈیویلومنٹ چارجز اب سوائیٹی نے انانس نہیں کیے لیٹر سٹیج پر جب انانس ہوں گے تو اس کے والے سے میں سیپرٹ آپ کو ایڈ ویڈیو بنا کر دوں گا کہ اس میں اتنے ڈیویلومنٹ چارجز بنتے ہیں انیشلی صرف اس وقت سوائیٹی نے جیز لانچ کی ہے وہ کیا اس کی صرف بیس پرائز کسٹ آف لینڈ کہ اتنے پلوٹ سائز کا پلوٹ ہے اتنی پیمنٹ دے کے آپ پلوٹ بک کر سکتے ہیں سے پہلے میں نے پانچ مرلہ سات مرلہ دس مرلہ آٹھ مرلہ چودہ مرلہ اور کنال جو ہے ان کی تمام ڈیٹیلز آپ کو لنک دسکرپشن مل جائیں گے باقی جو پلوٹ سائز ہیں اس میں آپ کو کورڈ ایریا کتنا لاؤڈ ہے اس میں آپ کا ٹوٹل سائز کتنا بنتے ہیں ان ویڈیوز میں مل جائیں گی تو آپ دسکرپشن چیک کر سکتے ہیں اگر آپ کو نیو میٹر سٹیٹی میں بکنگ کے بلکس کچھ معلومات چاہیئے تو میرے نمبر آپ کے سکرین پر ایویلی بلہ ہے مجھے وٹس ایپ کر سکتے ہیں اس کے لئے ہمارے ویبسائیٹ ویزٹ کرنا مت بھولیں www.makansolutions.com آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ڈو لائک کومنٹ اور شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں رزمان چیما کو دیجئے اجازت اگلی ویڈیو در کے لئے خدا حافظ